یہ کہانی ان پانچ معصوم حسن بے مسال کی حامل شریف گھرانے کی لڑکیوں کی ہے جنہیں ابلیس اپنے پر فریب چال میں پھنسا کر سیدھے راستی سے بھٹکا دیتا ہے اور پھر انہیں پر اسرارکوتوں سے مالا مال کر کے شیطانیت کے فروغ کے لیے معاشرے پر مسلط کر دیتا ہے جہاں وہ تباہی و بربادی کے ایسے ایسے باب رکم کرتی ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے اور بالآخر شیطان کے ان شاگیدوں کا ٹکراؤ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ بندے سے ہو جاتا ہے اور جس کے پاس ایک عظیم روحانی قوت کی مالک پور اسرار عورت کا آنا جانا تھا اور جس کا تعین ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی روح تھی یا زندہ حقیقت اور یہ کہانی کا وہ موڑ ہے جہاں دلچسپیاں اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہیں اور پھر شیطان کے چیلوں اور بندگان خدا کے درمیان ایک انوکھی جنگ شروع ہو جاتی ہے اور چشم تصور کو وہ یادگار مار کے دیکھنے کا ملتے ہیں جن سے کہانی کے اختتام تک آنکھیں ہٹائے نہیں ہٹتی روپا نے یہاں اچھی طرح اپنے پنجے گار لیے تھے معصوم لوگ پوری طرح اس کے جال میں پھس گئے اور رائے گروہ دت اور ان کی دھرم پتنی سر سواتی تو دن رات روپا کی باتیں کرتے رہتے بھگوان کی دین ہے اور جسے مند چاہے جو دے دے اور اب دیکھو کہ کیسی بالی سے عمریا ہے مگر بھگوان نے کیا گیان دیا ہے جے بھگوان ہاں ہیرہ لال کے بارے میں اس نے جو کچھ کہا تھا بھگوان کرے ویسے ہی ہو جائے اور میں تو کچھ نہیں کہوں گی میرے مو سے کوئی بھی بات نکلتی ہے تو دل میں یہی خیال گزرتا ہے کہ سنسار کہے گا کہ سوتیلہ بیٹا ہے پاگل ہو تم سردسدتی کون کہے گا اسے بہرحال یہ پجاری اس چہسان زادی کے بارے میں اس طرح سوچ رہے تھے اور اوپا سوچ رہی تھی کہ اشیش بھگونتا نے اسے بلا وجہ یہی نہیں بھیجا اس کا کام ہے یہاں پر اور سارے کے سارے اس کے شکار ہیں اس نے اپنے شیطانی عمل سے یہاں موجود دوسرے افراد کے بارے میں معلومات حاصل کی تو یشودہ کا نام اس کے ذہن میں آیا یشودہ گرو دت رائے کی دوسری نمر کی بیٹی تھی اور بہت ہسین پھولوں کی طرح نازک اور کئی بیٹیوں کے باپ تھے وہ اور جس طرح بیٹیوں کے باپ مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں اسی طرح بیچارے رائے گرو دت بھی ایسے ہی مصیبتوں میں گرفتار تھے سب کچھ تا ان کے پاس مگر من کی شانتی نہیں تھی ہیرہ علا نے بری طرح پریشان کیا وہ تھا اور بیٹیوں کا خیال آتا تو دل محسوس کا رہ جاتے بہرحال روپا اس وقت اپنے کمرے میں بستر پا لٹی ہوئی آج کی واقعات کے بارے میں گوھر کر رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہت پھیل گئی وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ واقعات دلچسپ ہیں اور اس سلسلے میں شیش بگونت کے حداعات پر بہت کچھ کیا جا سکتا ہے ویسے وہ سوچ رہی تھی کہ ہیرہ لار یہاں اس حویلی میں تو رہتا نہیں اسے کہاں تلاش کیا جائے اور وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے بہرحال وہ سلسلے میں کوئی بہتر منصوبہ بندی کر لگی اور بہر سے یشودہ کی آواز سنائی دی آپ سو گئیں دیوی جی کون یشودہ اس وقت کیسے آگئی آپ بھی سوچتی ہوں گی روپا جی کہ کیسے برے لوگ ہیں اور اپنی مرضی سے سونے بھی نہیں دیتے پر بگوان کی سوگن میرا من مجھے چین نہیں لینے دے رہا اور دل چاہ رہا تھا کہ دوڑ کر تمہارے پاس پہن جاؤں من میں کوئی خاص بات ہے ضرور چلو کوئی بات نہیں بتاؤ اور دروازہ بند کر دو میں تمہارے من میں آنا چاہتی ہوں اور شودہ ہنس پڑی اور دروازہ بند کر کے اس کے سامنے آ بیٹھی روپا جی بگوان کی سوگن اس طرح آپ کی طرف دل کھینچتا ہے کہ آپ سے ہٹنے کو جی ہی نہیں چاہتا آپ ہمیں اپنے بارے میں بتائیے اور یہ بتائیے کہ اتنے چھوٹی سی عمر میں آپ کو اتنا گیان کہاں سے مل گیا کیوں تم بھی کچھ گیان دھیان حاصل کرنا چاہتی ہو ہاں یہ شودہ نے کہا اور اس کے چہرے پر شرم کے تاثرات ابر گئے اور روپا نے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں پہ جھنکا اور اس کے دل میں اتر گئی اچھا جی تو اب پریمی کے حصول کے لیے گیان دھیان کی نوبت آ گئی ہے اور یہ شودہ کا موہر سے کھل گیا وہ روپا کی شکل دیکھنے لگی اور پھر بولی ہاں روپا جی آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہو گئی پگلی خود ہی میرے گیان دھیان کی بات کرتی ہے اور خود ہی یہ پوچھ رہی ہے کہ مجھے کیسے پتا چل گیا تو کہے تو میں تیرے پریمی کا نام بھی بتا دوں بتاؤ اچھا کان ادھر لائے روپا نے کہا اور یہ شودہ کے کان میں اس نے پریمی کا نام بتا دیا اور یہ شودہ کا چہرہ سفید پڑ گیا اور وہ لرزتے بدن کے ساتھ روپا کو دیکھنے لگی اور پھر بولی ہائے رام میں تو مر گئی کیوں اب کیا ہوگا میرے اوپر بروسہ نہیں تجھے دیدی بھگوان کے لئے کسی کو بتانا نہیں اور ہم سے سنسار کی کون سے بات چھپی ہوئی ہے تو چینتہ نہ کر یہ شودہ محبت بڑے انداز نے اسے لپر گئی تھی اور پھر وہ بولی روپا جی میرا ایک کام کر دو بتاؤ نہیں تم خود سمجھ لو اچھا چلے ٹھیک ہے میں سمجھ گئی لیکن ابھی اس میں وقت لگے گا تو جانتی ہے کہ ہیڑا لارکی وجہ سے حالات کتنے خراب ہیں اور بچاری گرو دت رائے کانٹوں پر لوٹ رہے ہیں تم سے بات کوئی بھی چھپی نہیں ہوئی اور میں کیا بات کہوں اور کیا نہ کہوں تمہارے بارے میں یہ شودہ بہت دیر تک روپا سے بارتے کرتی رہی بہرحال روپا نے یہاں اچھی طرح سے اپنے پنجے گاڑ لئے تھے اور کوئی خاص نظر تو نہ ہوتا نہیں تھا بس جیتان کی حدایت پر انسانوں کو بے کلی سے دو چار کرنا اور انہیں پریشان کرنا انہیں نقصان پہنچانا اور سیدھے راستے سے اٹھانا یہی روپا کا کام تھا اپنے طور پر تفریح بھی ہو جاتی اور شیطان کی حدایت پر عمل بھی اور اب جو بھی بدکسمت پھنس جائے اب اس وقت بیچاری گرو دت رائے شیطان کے سائے میں پھنس رہے تھے ہیرہ لار سوتیلی ماں کی جلن میں برائیوں کی جنب بڑھ گیا حالانکہ سر سوتی اتنی بری عورت نہیں تھی ادھر یشودہ کسی کی محبت کے جال میں گرفتار تھی اور کہانیاں صرف ایک ہاتھ تک محدود نہیں ہوتی بس کچھ کردار ایک دوسرے سے منسلک ہو جاتی ہیں جیسے پوجہ چکر وطی اپنے محبوب پرکاش کے سینے پر سر رکھ کر سسک رہی تھی اور پرکاش خاصا الجا ہوا نظر آتا تھا لیکن ایسے کیسے چال سکتا ہے پوجہ تم خود سوچو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا اور یہ ایک دوسرے کے گھر کا کھیل تھا میں کیا کروں پرکاش میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تو میرے ساتھ نکل چلو پوجہ اور اب اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں ہے بگوان میں کیا کروں اور ماتا پیتا کی عزت کا سوال ہے پر انہوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے اور وہ تھنڈے دل سے نہیں سوچتے حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم دونوں محبت کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے اگر ہم نے کوئی گلت کام کا لیا تو پھر اپنی عزت کو روتے پھریں گے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پوجہ کیا کر وہ ہم سے کیوں ہٹے ہوئے ہیں بس کیا کہا جائے کہوں گا میں اور درگا داس سنگھ کے واد ابری اور دونوں چانک پڑے اور درگا داس کا پورا بدن تھر تھر کام پر آتھا اور وہ گسے سے سرک ہو گیا اس کے پیچھے اس کا بیٹا اور اس کے دوست کھڑے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا پرکاش نے بیک آفیس انہیں دیکھا اور بولا چاچے جی میں پوجہ سے پریم کرتا ہوں اور ہم دونوں کے دوسری کے بغیر جی نہیں سکتے تو مر جاؤ کون کہتا ہے کہ تمہارا جینا ضروری ہے چاچے جی انسان سے محبت کرو انسان کو جینے کا راستہ دکھاؤ اور موت کی طرف کیوں دکیلتے ہو میں تمہیں بہت اچھا راستہ دکھاتا ہوں چلو مارو اسے اور جان سے بار دو اس کتے کے پلے کو پتا جی نہیں پتا جی پوجہ چیخی لیکن درگا داس نے اس کی چوٹی پکڑ کر کھینچ لی اور درگا داس کا بیٹا اور اس کے دونوں دوست لاتھییں لے کر آگے بڑھے پرکاش تنکر کھڑا ہو گیا اور پھر درگا داس کے بیٹے نے لاتھی اٹھائی تھی کہ ایک دھماکہ ہوا اور گولی درگا داس کے بیٹے کے پیر میں لگی وہ ہائی رام کہہ کر بہت زور سے چیکھا اور اسی وقت گھوڑے کی ہنہنار سنائی دی کچھ منٹ کے بعد ایک شکست بندوق لیے ان کے سامنے نظر آنے لگا سب لوگ مو پھاڑ اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کے ہونٹوں سے ہنسی نکلی اور وہ بولا واہ درگا داس جی مزہ آ گیا اور کبھی کبھی کیسے مزیدار کہانیاں سننے کو ملتی ہیں تمہارے گھر ڈاکہ ڈالنے آئے تھا اور چھپ کر رات ہونے کے انتظار کر رہا تھا کہ تمہاری بیٹی کی پریم کہانی آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی حالانکہ مجھے سے کوئی دلچسپی نہیں میں نے تو سوچا تھا کہ جب رات گہری ہو جائے گی تو تمہاری گھر میں داکھل ہو جاؤں گا تمہارے اور تمہاری بیٹے کے پاؤں رسی سے کسوں گا اور پھر تمہاری دھرم پتنی کو چوٹی سے پکڑ کر اسے تھا ساتھ لوں گا اور ساری کیمپی چیزیں اسے پوچھ کر باندھ لوں گا اگر تم گڑھ بڑھ کرو گے تو تم سب کو گولی بار دوں گا آنے والا بڑے پرسکون اور اتمینان کے ساتھ اپنا پروگرام بنا رہا تھا تم کون ہو بھائی اور درگا داس کے مو سے کپ کپ آتی ہوئی آواز نکلی اور دوسری طرف اس کا بیٹا پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا اور گولی نے اس کی ہڈی توڑ دی تھی اور وہ شدید کرب کے عالم میں تھا میں جو کوئی بھی ہوں اپنے ان پلوں سے کہو کہ بلا وجہ میرے ہاتھوں مرنے کی کوشش مت کریں اس نے درگا داس کے دوستوں کی طرف رکھ کر کے کہا اور وہ ساکت ہو گئے ہاں درگا جی تو کیا خیال ہے چلو آج کھیل بدل دیتے ہیں اور ہمیں تو کھیل کھیلنے سے ہی دلچسپی ہے بھائی تم ہو کون ہیرہ لال ہے میرا نام اور ڈاکو ہیرہ لال درگا داس آنکھیں پھاڑ پھر کر دیکھنے لگے گرو درد کی ہاں وہ کافی دن تک نوکری کر چکے تھے ہیرہ لال کنھوں نے پہلے دیکھا تھا اور اب بہت عرصے سے اس کی شکل نہیں دیکھی اور خاصہ بدل گیا تھا پہچان نہیں پائے بہرحال آہستہ سے بولے اور تیرے گھر کا نمک کھایا تھا بیٹا ہمارے پاس کیا رکھا ہے تو تو بڑے آدمی کا بیٹا ہے چلو ٹھیک ہے نمک کھایا تھا اس لئے باف کیا دیتے ہیں پر ان دونوں کا کام تو کر دو یہ دروری ہے ہیرہ لال بگوان کے لئے ہماری عزت سے نہ کھل اس سسرے کے پاس کا رکھا کیا ہے کنگال ہے فقیر ہے اور شادی کرنا چاہتا ہے میری بیٹی سے اور عزت بھی کوئی چیز ہوتی ہے برابری بھی کوئی چیز ہوتی ہے مگر اب یہ بہت مالدار ہو گیا ہے درگا داس جی کیسے اس لئے کہ اب یہ میرا دوست بن گیا ہے کیا سمجھے اے لڑکے کھڑا ہو جا ورنہ اس بار تیرے سر میں گولی مار دوں گا ہیرہ لال نے درگا داس کے بیٹے کے طرف روک کر کے کہا ارے نہ بیٹا ارے نہ تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں میں تو کھڑا نہیں ہوگا اور ہیرہ لال نے بندوق سیدھی کھا لے اور درگا داس کا بیٹا پاؤں کی تکلیف اور گشی بول کر کھڑا ہو گیا تب ہیرہ لال نے گھوڑا آگے بڑھایا اور بندوق کی نال لڑکے کی گردن پر رکھ کر اس کو گھوڑے پا چڑ آنے کو کہا درگا داس کے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے لیکن بہرحال اس نے لڑکے کو گھوڑی پر بٹھا لیا ہاں تو درگا داس جی کال تمہارا سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ پندت کو بلا کر ان دونوں کے پھیرے کرا دو اگر کال سورج جلے یہ کام نہ ہوا تو تمہارے بیٹے کی لاش اس گھوڑے پر لڑکی تمہارے پاس پہنچائے گی ہے بگوان درگا داس دہائی دینے والے انداز میں بولے اور کوئی چلاکی کرنے کی کوشش کی تو سمجھ لینا جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے مگر میٹا میری بات تو سن اس سرے کے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تمہارے پاس تو وقت کچھ ہے پندت جی تم اپنی عادی دولت اس کو دے دوگے مگر نہیں پندت جی عادی دولت پر بارٹا لہی ہے اور کتنا خوش نصیب ہے تمہارا دماد ورنہ اس وقت تو میں تمہاری ساری دولت لے جاتا اور صبح کو تم کنگال ہوتے تیرا ستی اناس پاپی تیرا ستی اناس ہو اور ہاں سنو یہ تو میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد تم روتے پیرتے گرو دت رائے مہارات کے پاس ضرور جاؤگے لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے یہ کام کر دینا ورنہ جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے اور میرے بیٹے کو تو چھوڑ جاؤ چھوڑ دوں گا مگر اسی شکل میں کہ جب کل تم یہ کام کرو گے اور یہ کیا کہ وہ گھوڑے کو اے لگا کر چل پڑا درگا دا جی دہائیاں دیتے رہے اور پھر پوجہ کی طرف مڑ کر بولے بگوان تجھے ختم کر دے تیرا بیڑا گھر کھو اور تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تو میری درم پتنی کو کچھ نہیں کہہ سکتے درگا دا اب صورتہ البدل گئی ہے اور پرکاش سخت لاجے میں بولا مر جائے گا پاپی تو کہیں کے اور تیرا ستیانات چل میرے ساتھ ہائے اب وفا کرنا پڑے گا اور جب وہ کہہ گیا ہے اور درگا دا جی نے روتے ہوئے کہا اور پھر کاشی اور پوجہ کو اپنے ساتھ لے کر اندر کی جنب چل پڑے ان کے بیٹے دونوں دوست ان کے پیچھے آئے اور درگا دا جی بگڑ کر بولے ارے تم کیوں کتوں کے طرح پیچھے لگے ہوئے ہو چلو بھاگ جاؤ اور ویسے عزت دو کوڑی کی ہو گئی ہے بھاگو تمہارا ستیانات اور دونوں دوست بریش بریشش بڑی شکل بنا کر باہر نکل گئے درگا دا جی کی حالت بری تھی اور رات بر روتے پیٹتے رہے اور پرکاش اور پوجہ کو کوستے رہے لیکن دوسری صبح وہ اندھیرے ہی پنڈر جی کو بلال آئے اور دوپہر تک پوجہ کے پرکاش کے ساتھ پھیرے ہو گئے بہرحال سبر تو کرنا ہی پڑا اور پرکاش تقدیر کا دھنی تھا کہ زبر دستی ان کے خاندان میں شامل ہو گیا اور درگا داست کی کمہ ہیوی دولت میں سے نہ جانے کس طرح آدھی دولت کا مالک بن گیا تھا لیکن درگا داست جی کا برا حال تھا بہرحال وہ بیٹے کے انتظار کر رہے تھے اور ہیڑا لال بہرحال بات کا پکا تھا شام دبکی ہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور دو آدمی لڑکے کو سہارا دیکھ کر آگئے اور پھر اس کی دیکھ بال ہونے لگی لڑکے نے بتایا کہ ہیڑا لال نے اپنے ہاتھوں سے اس کی مرم پٹی کی تھی اور اسے بہت اچھی طرح رکھا اور وہ اسے کسی گار میں لے گیا تھا اس نے کہا تھا کہ میری واپسی کے بعد بھی اگر پوجہ اور کاشی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو وہ ہم سب کو گونی مار دے گا اور پتا جی وہ بہت خطرناک ہے بگوان نے چاہا تو کتے کی موت مرے گا پاپی بس میں تمہارا انتظار کر رہا تھا جاتا ہوں ابھی گرو داترائے کے پاس اور اسے فریاد کروں گا اور اسے صاف صاف کہہ دوں گا کہ اگر وہ اپنے ڈاکو بیٹے کو گرفتار نہیں کرا سکتا یا مار نہیں سکتا تو ہم سے کہے ہم یہ کام کر دیں گے پھر یہ ہو گئے پتا جی لڑکے نے پوچھا ہاں بیٹا مگر یہ اچھا تو نہیں ہوا بگوان کی یہی مردی تھی تو پھر اب کیا ہوگا اب جو بھی ہوگا پرکاش ہمارا دباد ہے اب اس پاپی سے کچھ نہیں کہنا اور اس کی عزت کرنی ہے ہمارا اصل دشمن تو ہیرہ لال ہے اور ہم اس کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے لڑکے نے کہا تو دیکھتا جا اور میں گرو داترائے سے بات کروں گا اور میری آواز بہت اونچی ہے اور پھر اگر گرو داترائے نے من مانے تو میں سارے پندتوں اور برہنوں کو جمع کروں گا اور ان سے بات کروں گا کوئی اور مسئیبت آ جائے گی پتا جی لڑکے نے کہا اور درگا دا جی گردن ہلا کر کچھ سوچنے لگے ایسے لگتا ہے جیسے انسانی زندگی کے چاندی مسائل ہوں بوک محبت وغیرہ اور انسان کا اگر پیٹ بھر جائے تو شاید دوسرا بڑا مسئلہ اس کی اپنی طلب کی تکمیل ہے اور اب یہ بحث تو بیکار ہے ان میں سے کونسی چیز بنیاد ہے اور جہاں تک میری اپنی رائے ہے انسانی جسم کی ضرورت گزہ ہے اور پیٹ بھرنے کے بعد اس کے دل و دواغ میں محبت کا سودا آ ہی جاتا ہے اور اب محبت کے مختلف روب ہوتے ہیں بیچاری گروہ دت کا اس کا لیان ہی ہونے والا تھا کیونکہ اوتار نہیں بلکہ شیطان اتر آیا تھا اس کے گھر میں اس نے اپنا کام شروع کر دیا اور روپا کو کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی لیکن شیطان اس کی زندگی بچائی ورنہ شیطان اس کا ایک داس اسے انتہا کھانوں میں ختم کرنے پر تل گیا تھا اس نے روپا کا گھر اجار دیا اور اگر شیطان اس کی مدد نہ کرتا تو وہاں سے نکل نہیں سکتی تھی بہرحال اب اس کے بعد تو روپا ایش و اشرت کی زندگی کی عادی ہو گئی تھی اور یہ شیطان کی مدد کے بغیر ممکن نہ تھا کیا نہیں حاصل ہو گیا تھا انہیں اور ساری بہنیں اگر چاہتی تو رانیوں کی طرح راج کر سکتی تھی اور زندگیاں گزار سکتی لیکن بات وہی تھی کہ شیطان کو خراج ادا کرنا ضروری تھا ورنہ شیطان ان سے نراض ہو جاتا اور یقینی طرح پر شیطان سے بغاوت آسان نہیں اور اس نے اپنا مذہب بھی بدل لیا اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کے بعد رجنی کا حشر کیا ہوتا ہے مگر روپا اپنا وہ حشر نہیں دیکھ چاہتی تھی اور اسی لئے وہ شیطان کے حدایت پر وہاں سے نکلی اور آ کر کار اسے ایک ایسا پرسکون گھرانا مل گیا جہاں تباہی پھیلا کر وہ شیطان کو کچھ کر سکتی تھی اور اس نے اپنے عمل کا آغاز کر دیا تھا روپا اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھی اسی سوچ میں گم تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ اچانک اسے کچھ روشنیاں سی چمکتی محسوس ہوئی ایک مقصود انداز سان روشنوں کے جلنے کا اور پھر عشیش بغونت کی آمد کی نشانی ہوا کرتی تھی اور روپا ایک دم سنبل گئی بہت عرصے کے بعد عشیش بغونت اس کے پاس آئے تھا اور کچھ ہی لمحوں کے بعد شیطان کا بجسمہ روپا کے سامنے آ گیا اور اس کی آنکھوں میں کوئی خاص قویت نہیں تھی وہ کہنے لگا ہاں روپا کیا ہو رہا ہے جے بغونتا اور تم تو میرے سارے شریر میں اترے ہوئے ہو اور جب بھی کبھی میں تمہارے بارے میں سوچتی ہوں تم فوراں ہی میرے سامنے آ جاتے ہو میرے بارے میں تو مشہور ہے کہ کوئی بھی سوچتا ہے تم اس کے پاس آموجود ہوتا ہوں میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بات ٹھیک ہے کیوں یاد کر رہی تھی مجھے بغونتا تمہارے کہنے پر میں گھر سے باہر نکلی ہوں اور اتفاقات سے مجھے رائے گرو دات کی اس حویلی تک لے آئے بغونتا میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ تم اس جگہ کے بارے میں صحیح معلومات نہیں لیکن میرا بھی فرض ہے کہ اپنے طور پر بتاؤں کہ میں کیا سوچتے ہوں ہاں ہاں بولو یہ ایک پرسکون گھر ہے اور رائے گرو دات ایک دولت مند آدمی اس کی پہلی بیوی مر چکی ہے اور دوسری بیوی ہے اور ایک بیٹا ہے جو اس گھر سے باغی ہے اور یہ سوچتا ہے کہ اس گھر کی دولت کبھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گی اس بغاوت میں وہ ڈاکو بان چکا ہے اور جنگلوں میں ڈاکے ڈالتا رہتا ہے اس کے علاوہ اس گھر میں سرطوتی کی تین بیٹیاں ہیں کامنی یشودہ اور کلاوتی اور یہ ان لوگوں کی جان ہیں باقی گھر کے نوکر وغیرہ ہیں اور میں اس پرسکون گھر کو اسی طرح برباد کرنا چاہتی ہوں جیسے ہم نے منوہر لال کے گھر کو برباد کیا تھا ہاں پھر نہیں بگونتا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ میرا سوچنا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہم وہ گھریں ہمیں وہ گھر ناپسند ہیں جہاں صرف عبادت ہوتی ہے اور اللہ کے نام پر بگوان کے نام پر اور وائے گروہ کے نام پر کریسٹ کے نام پر اور مجھے بس اس سے اختلاف ہے اور وہ لوگ جو برائیوں میں آگے بڑھتے چلے جاتی ہیں وہ مجھے پسند ہیں کیونکہ بہرحال ان کا خاتمہ تباہی پر ہوتا ہے اور تم نہیں سمجھتی کہ میرے دل کی آگ مجھے کیا راستے دکھاتی ہے میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی سکون سے نہ رہے اور یہی میری زندگی کا مقصد ہے اس کے لئے میں اپنے لا تعداد شگیدوں کا مصروف یہ رہتا ہوں تم بالکل ٹھیک جا رہی ہو اور مجھ سے کوئی مشورہ لینا چاہو تو مجھے بتانا ہاں ضرور بگونتا اور مجھے تو یہ معلوم کرنا چاہوں گی کہ آپ مجھے کیا کرنا چاہیے رائے گرو دکھ یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی بیٹی کی شادی ایک بلازم سے ہو ظاہر ہے اور یہ بھی نہیں چاہے گا کہ گریب لڑکے سے اس کی دوسری بیٹی کی شادی ہو جی مہراد اور وہ اس سلسلے میں اپنے بیٹیوں کی قربانی دینے پر بھی تیار ہو جائے گا شاید نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا اور میں تمہیں اس کے لئے پوری ترقی بتاتا ہوں ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لئے ختم کر دو یعنی اس طرح کہ وہ مر جائیں مگر اصل میں وہ مریں گے نہیں اور میں تمہیں یہ شیشی دے رہا ہوں اس میں ایک بہتی امدہ چیز ہے اور اس کے دو کترے ایک ایک گلاس میں ٹپکا کر انہیں پلا دو ان کی مکمل موت واقع ہو جائے گی لیکن تھوڑے وقت کے لئے اور اس کے بعد تم اپنا کھیل کھیلو اور جہاں تک ہیرہ لال کا معاملہ ہے اس کے لئے ابھی لمحوں کا انتظار کرو وقت خود اپنے کہانی ترتیب دیتا ہے بات تمہیں یہ خیال لکھنا ہے کہ ان میں سے ہر کردار کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتی رہو بگونتا آپ خوش ہیں اس بات پر میں ہر اس بات سے خوش ہوتا ہوں جو میرے چیلے میرے لئے کرتے ہیں اور میرے نام کے ساتھ شیطان نے مسکراتے ہوئے کہا بگونتا اور اجنی کا کیا حال ہے اوہ اشیش بگونت کا مو بگڑ گیا اور وہ حد سے آگے بڑھتی جا رہی ہے اس نے نیکیوں کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ جہاں بھی میرے اشارے پر کوئی کام ہو وہاں مداخلت کرے اور یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک اور شہر میں وہ موجود ہے اور تمہاری طرح گھر میں گسی ہوئی ہے جہاں کچھ کام ہو رہا ہے بہرحال ایک بات تو تم سن لو رجنی کو میں اسی موت ماروں گا کہ تم دیکھتی رہنا اور تم اس سلسل میں کچھ نہیں کر پاؤگی روپر سرد نگاہوں سے شیش بگونتا کو دیکھتی رہی اور اس نے اپنے دل کا جائزہ بھی لیا حقیقت یہ ہے کہ شیطانی صفات کی مالک ہونے کے بعد اس کے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی گنجاش نہیں تھی فطرت بدل ہی جاتی ہے اور انسان کی جب انسان شیطان کے جان میں فنستا ہے تو ہر طرح کیساس اسے دور ہوتا چلا گیا اور وکبوری شخصیت کا مالک بن جاتا ہے بہرحال شیطان اسے سیال شیشی دے کر گیاب ہو گیا اور اوپا سوچنے لگی ہر شخص اپنی زندگی جیتا ہے اپنی زندگی مرتا ہے مجھے کیا پڑی ہے کہ بیلا وجہ رجنی کی فکر میں کروں جیسا کر رہی ہے وہ خود بگتے گی اور ویسی بھی اب وہ ہم میں سے ہے نہیں ایک غیر مذہب کی لڑکی ہو کر رہ گئی ہے اور مجھے اپنا کام کرنا چاہیے اور پھر وہ ان دلچسپ حالات کے بارے میں سوچنے لگی جو پیش آنے والے تھے اور دونوں لڑکیاں ششودہ کلاوتی محبت میں گرفتار تھی اور ظاہرہ کے ابھی تک ان کے پریمیوں کے بارے میں رائے گروہ داد کو معلوم نہیں تھا اور وہ تو اپنی اپنی بیٹیوں کو لازمی طور پر معصوم اور بچہ سمجھ رہے ہوں گے لیکن کہ یہ کام بہر طور کرانا تھا اور دونوں لڑکیوں نے روپر پر بروسہ کا لیا پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اشیرش بگونتا کا شیرواد نے مل گیا اور اس شیرواد کے بعد کسی کے اتردد بے مینی تھا چنانچہ روپہ اپنے دلچسپ کھیل کے لیے تیار ہو گئی سرسوتی دیوی محبت کی ماری تھی حالانکہ حویلی میں لا تعداد ملازم تھے لیکن رات کو اپنی بیٹیوں کو دودھ اپنے ہاتھوں سے پلاتی اور اس وقت بھی انہوں نے دودھ تیار کیا اور ابھی دودھ کے گلار ڈھکے ہوئے نہیں تھے کہ ایک ناملوم ہاتھ آگے بڑھا اور اس نے دودھ کے گلاروں میں ایک شیچی سے ایک ایک اترہ ٹپکا دیا تیسرا گلاس کامنی کے لیے تھا اور وہ لگی ہوتا تھا چنانچہ سرسوتی دیوی دودھ کے گلاس لے کر بیٹیوں کے کمرے میں پہنچ گئی کامنی خود ان کے کمرے میں سویا کرتی تھی اور دونوں زہریلے دودھ کے گلاس انہوں نے بیٹیوں کے سامنے رکھ دی اور بولیں بس اب دودھ پی کر سو جاؤ اور رات بہت پیت گئی ہے اور پھر وہ دودھ کا تیسرا گلاس لے کر کامنی کے کمرے کی جنب بڑھ گئی لیکن کامنی گہر نہیں سو رہی تھی اور ویسے بھی اس گلاس میں زہر نہیں تھا اور سرسوتی دیوی اپنا کام کامل کرنے کے بعد شور کے پاس پہنچ گئی اور گروہ دات رائے بیٹھا ہوا کچھ سوچ رہا تھا اور سرسوتی دیوی نے کہا کیا سوچ رہے ہیں رائے صاحب بات جیون کے بہت سے کھیل ہوتے ہیں اور انسان سوچنے کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہے آپ پریشان نہ ہوا کریں بات رائے گروہ دات نے نگاہیں اٹھا کر دنم پتنی کو دیکھا اور بولے بیٹا ہے نا میرا اور کبھی کبھی تو دل سینے سے باہر نکلنے لگتا ہے میں سوچتا ہوں کہ ایسی کون سی ترقیب ہو اور جس سے اس کے دل سے میرے لئے برائی نکلے اور تمہیں وہ اپنی ماں سمجھے بگوان جو کرے گا ٹھیک کرے گا اور ویسے میں تمہیں ایک بات بتاؤں نہ جانے کیوں میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس دیوی کی آمد ہمارے لئے نیک شگون ثابت ہوگی ہاں بگوان کرے ایسا ہی ہو اور مان تو میرا بھی یہی کہتا ہے اور ایک اور بات بیٹیوں کے لئے ابھی تک کوئی رشتہ بھی نہیں آیا اور دونوں بچیاں جوان ہوگی ہیں انہیں دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ کب ان کے ہاتھ پی لے ہوں گے اور عمر تو بڑھتی ہی چلی جاتی ہے اور گیا ہوا ایک دن بھی کبھی واپس نہیں آتا اب ساری فکریں اپنے سر پر مت لگاؤ اور دوسرے دن صبح وہ ہو گیا جس کی کاروائی روپہ نہیں کی تھی ایک داسی یشودہ اور کلاوتی کی کمرے میں پہنچی لیکن داسی نے جو کچھ دیکھا اس نے اسے حواس باگتا کر دیا یشودہ اور کلاوتی مسہری سے زمین پر مڑی تری پڑی تھی اور ان کی انداز سے پتا چلتا تھا کہ وہ ہوش میں نہیں داسی ان کے قریب پہنچی اور اس نے حیر سے ان کے جسم کو دیکھا اور پھر ماتھا چھو کر دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس کا پورا بدن لرز گیا دونوں لڑکے برف کی طرح سرد ہو گئی تھی اور داسی کے حل سے ایک دل دو چیک نکلی اور وہ چیکتے میں باگی ہے بگوان ہے بگوان یہ کیا ہو گا مہراد سرسوتی جی اور دیکھی تو صحیح کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور اس کی چیکھ و پکار پار سارے لوگ اس کی جنمت وجہ ہو گئے پھر گرودات اور سرسوتی جی باہر نکلائی کیا ہو گیا موت آگئی ہے کیا تجھے کیوں چیکھ رہی ہے پاگلوں کی طرح اندر چلیے دیوی جی اندر چلیے ہائے رام اور داسی زاروں کو تار ہوتی بھی بولی کہاں اندر وہاں ادھر کیا ہے یہ شودہ جی کا کمرہ آئیو تو صحیح کیا ہو گیا اور دونوں میاں بیوی تیری سے اس کمرے کی جانب بھاگے اندر کا مندر دیکھا اور ان کا خون خوشک ہو گیا دونوں لڑکے جس انداز میں پڑی تھی اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ جیسے ان کو حادثہ پیش آ گیا ہے اور پھر ان کے جسم چھو کر دیکھے گئے دونوں کے جسم برک کی طرح تھنڈے پا چکے تھے اور سرسوتی جی کی حلق سے ایک دل دوہ چیکھ نکلے گروہ داترائے بھی بدحواس ہو گیا اور ذرا سی دیر میں گھر کے سارے مرازم جمع ہو گئے اور اس کے بعد لے کے لینے کے دینے ہونے لگے ڈاکٹر صاحب آئے اور ان کا جائزہ لینے لگے اور گروہ دات کی حالت بری طرح خراب ہو رہی تھی اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے ان کا معینہ کیا اور پھنسی پھنسی آباد میں بولے بگوان آپ کو سبر دے اور یہ دونوں ابھی سنسار میں نہیں ہیں سرسوتی دیوی کی حلق سے کربناک چیخیں نکلنے لگیں اور آئے گروہ دات بھی بے اختیار ہو کر رنے لگے اور پورا گھر گموں انداز کا شکار ہو گیا پوری حویلی میں کہرام آچ گیا اور اس گھر کی دو بیٹیوں کی بعد کوئی معمولی حادثہ نہ تھا سرسوتی دیوی نے آخری چیخ ماری اور اس کے بعد ان پر سکتہ تاری ہو گیا اور ان کے دماغ پر گہرہ اثر پڑا تھا لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو گیا اور بہت سے ڈاکٹر جمع ہو گئے پھر کسی کی توجہ ان گلاسوں کی جانب گئی لیکن دودھ کے گلاس کھالی رکھے ہوئے تھے اور ان سے کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا بہرحال جس نے سنا دنگ رہ گیا اور دور دور تک سب کو پتہ چال گیا کہ یہ بد ترین حادثہ ہو گیا ہے ہر آنکھ سے آنسو رہا تھے اور ہر چکس رو رہا تھا گروہ جی دیواروں پر سے سر پھوڑ رہے تھے اور سارے ڈاکٹر نے سواد کے تصدیق کر دی کہ دونوں لڑکیاں موت کا شکار ہو چکی ہیں اور موت یقینی طور پر زہریلا دودھ پینے سے بھی تھی اور سرسوتی دیوی نے اب یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ یہ زہریلا دودھ کہاں سے آیا کیونکہ دودھ خود وہ اپنے ہاتھوں سے پلاتی تھی اور یہاں تاکہ خاصا وقت گزر گیا اور اس کے بعد حویلی کے لوگ لڑکیوں کی آخری رسو مات کی تیاریاں کرنے لگے دو جوان لڑکیاں زندگی کی موت سے جانب چلی گئیں اور اس دوران روپہ اپنے کمرے میں ہی محدود رہی لیکن اس وقت کوئی یہ سوچنے والا نہ تھا کہ وہ کمرے سے بھار کیوں نہیں نکلتی اور وہاں کیوں نہیں آئی گروہ دت رائے نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بیوی کی حرد دیکھ کر وہ پریشان ہوا جا رہا تھا اور بے مشکل تمام اسے لڑکیوں کے کمرے سے نکال کر اپنے کمرے میں لیا اور اسی وقت روپہ اس کے کمرے میں داکر ہو گئی اور گروہ دت نے روپہ کو دیکھا اور بے اکتیاروں پڑا دیکھا مس روپہ جی دیکھا مس آپ نے ہماری بدنصیبی کو اور یہ تو بدنصیبی کی بات ہوتی ہے اور کہاں سے ہم وہ نصیب لائیں جو ہمارے مشکل دور ہو اور یہ کیا ہو گیا روپہ دیوی یہ کیا ہو گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا روپہ خاموش کھڑی انہیں دیکھتی رہی اور پھر دو قدم آگے بڑھ کر بولی لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کسی کو کچھ نہیں معلوم کوئی نہیں جانتا روپہ واپس مڑی اور اس نے دروازہ بند کر لیا اور دروازے سے پیٹ لگائے خاموش کھڑی سامنے دیکھتی رہی اور پھر اچانک اس کا چہرہ تبدیل ہونے لگا اس کا چہرہ آگ کی طرح سرخ ہو گیا اور آنکھیں جیسے ہلکوں سے باہر نکل پڑی رائے گرودت نے اسے دیکھا اور ایک دم چونک پڑا اور تب ہی اس کے اندر ایک سرد سا خوف دورنے لگا اور روپہ کا چہرہ بڑا عجیب ہو گیا تھا اور پھر اس کی آواز دبری رائے گرودت ادھر آو اور یہ آواز بھی بلکل بدری ہوئی تھی اور گرودت نہ جانے کو دیش ددہ سا ہو گیا لیکن آہستہ آہستہ وہ اس کے پاس پہنچ گیا جی دیوی جو میں کہوں گی وہ کرو گے کیا دیوی جی میں نہیں جانتا اگر تمہاری بیٹیاں جیون پا جائیں تو نہیں دیوی ہی یہ کیسے ہو سکتا ہے سنو میں جو کہہ رہی ہوں تو مجھے یہاں مزاک میں تو نہیں لائے یا میں بلا وجہ تو وقت ضائع کر نہیں کر رہی اس گھر پر نہوست کے جو سائے منڈلا رہے ہیں کیا میں نے وہ نہیں دیکھے دیوی میری بیٹیاں میری بیٹیاں مر گئیں نہیں جب تک ان کی آرتھی نہ جال جائے میں ان کو مردہ نہیں مان سکتی دیوی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں اور میری سمجھ میں نہیں آ رہا اچانک سرسوتی کی چیک سرائی دی اور ان الفاظ نے اس کے حواس واپس کر دیئے اور وہ تیری سے اپنے لگہ سے اٹھی اور اوپا کے پاس پہنچ گئی اور اس نے جھوک کر اس کے پاؤں پکڑ لیے مجھے اپنی بیٹیوں کا جیون واپس چاہیے دیوی اور مجھے اپنی بیٹیوں کا جیون واپس چاہیے ان کا جیون انہیں مل سکتا ہے لیکن اس کے لئے ایک شرط ہوگی ہمیں ہر شرط قبول ہے مگر دیوی یہ تو مر چکی ہیں اور مرے ہوئے کبھی واپس نہیں آتے بے شک تم ٹھیک کہتے ہو لیکن اگر تم ان کا جیون کسی کو دان کر دو اور کسی کے نام کر دو اور کسی کے حوالے کر دو تو شاید واپس آ جائیں میری سمن میں کچھ نہیں آ رہا لیکن دیوی آپ کا جو دل چاہیے کریں اور آپ جو اگر چاہیں گی سمجھ لیں میں وہی کروں گا ٹھیک ہے باہر ان کی آرتھی تیار کی جا رہی ہے اور ان کی آخری رسومات ادا کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں ہاں تو پھر انہیں بند کرا دو اور مجھے ان کے مردہ جسموں کے پاس لے چلو ماں باپ غم کے مارے امید کا دامن پکڑے ہوئے روپا کے ساتھ چل پڑے حالانکہ یہ ایک ناقابل یقین بات تھی کامز کامرائے گروہ داد کو یہ پتا تھا کہ دیوی کتنی ہی مہربان کیوں نہ ہو لیکن جن بیٹیوں کی موت کی تصدیق اس طرح سے ہو چکی ہے اور انہیں دوبارہ زندگی مل جانا تو ناممکر سی بات ہے مگر ماں امید کا دامن پکڑے ہوئی تھی اور روپا ان دونوں کے ساتھ تو اس کمرے میں آگئی جہاں یشودہ اور کلاوتی کی لاشیں رکھی ہوئی تھی ان کے بے جان جسموں میں زندگی کا نام و انشان نہیں تھا اور پھر ڈاکٹر سواد کی تصدیق کر چکے تھے کہ اب وہ زندہ نہیں ایک بھی ڈاکٹر ایسا نہیں تھا جس نے امید ظاہر کی ہو اور ان میں زندگی ہے بہرحال وہ اس امید پر اندر آئے کہ شاید کوئی نوکی بات ہو جائے اور اندر داخل ہونے کے بعد روپا نے کہا دیکھو یہ بات اگر باہر نکل گئی تو نتیجے کی ذمہ دار تم خود ہوگے میں جو کچھ کر رہی ہوں مجھے کرنے دو اور جو کچھ میں بتاؤں ویسا ہی کرنا اور آپ کا جو حکم ہوگا وہ ہی کریں گے مگر تم ادھر کون میں جا کر بیٹھ جا سرسوتی دیوی اور تم دوسرے کمرے میں اور پھر روپا درمیان میں کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر لیں یہ سب کچھ ہوئے ایک ڈراما کر رہی تھی اور تھوڑی دیر تک وہ درمیان میں کھڑی رہی اور پھر اس کی حلق سے ایک بھاری عواز نکلی گرودت کی نگاہیں اس کا جائزہ لے رہی تھی اور روپا کی عواز ابری توستر متوجہ ہو گیا اور روپا نے کہا گرودت مہراج ان دونوں کا جیون ایک راشت کے قبضے میں چلا گیا ہے اور یہ قدرتی موت نہیں مری بلکہ ان کی آتمائے کسی نے اپنے قبضے میں کارنی ہیں اور جب تم ان کے جسم جلا دوگے تو جو کوئی وہ جو کوئی بھی ہے وہ ان کی راکھ لے جائے گا اور انہیں نئے جسموں میں تبدیل کر دے گا اور پھر یہ دونوں اس کی داسیاں ہوں گی اور تم سے ان کا رشتہ ٹوٹ جائے گا یہ ہے ان کی کہانی مگر وہ کون ہے کچھ ملہی معلوم کوئی نہیں جانتا تو اب کیا کرے ہم ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بتائیے دیوی جی بتائیے تم ان دونوں کی زندگی ان کے شہروں کے حوالے کر دو شہر اور رائے گرو داتھہرہ سے بولا ہاں مگر دیوی سنتے رہو اور کیا تمہارے پاس دو ایسے نوجوان مل سکتے ہیں جو ان لاشوں سے شادی کرنے پر امادہ ہو جائیں دیوی آپ خود سوچئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور پھر لاشوں کے ساتھ کسی کے پھیرے بھی تو نہیں ہو سکتے ضروری نہیں ہے کہ پھیرے ابھی ہوں اور وہ جو کوئی بھی ہیں ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سچے مند سے ان کو اپنی دھرم پتنی مان لیں اور تم دونوں بھی سچے مند سے ان کو اپنا پتی مان لو اور یہ سوچو کہ اگر ان کا دونوں کا جیون واپس آ گیا تو کسی بھی وقت ان کے پھیرے کرا دوگے رائے گرودات نے پاگلوں کی طرح بیوی کے صورت دیکھی اور بولا مگر دیوی جی کوئی مشکل ہے رائے گرودات دیوی یہ سب کچھ تو جانتی ہے اور اس سنسار میں صرف انسان رہتے ہیں اور میں کسی سے یہ بات کہوں گا تو لوگ مجھے پاگل کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ کامی مجھے کرنا ہوگا اور کچھ دیر کے لئے روپا نے آنکھیں بند کالیں اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا پہلا آدمی وہ ہے اور جس کا مانت چاندی کی طرح ہے اور مانت شیشی کی طرح صاف ہوگا اور تو اسے عمر سنگھ کہہ سکتا ہے اور یہ کام کر کے عمر ہو جائے گا اور کسی عمر سنگھ کو جانتے ہو رائے گرودات اور ایک عمر سنگھ تو ہمارے محل میں ہے بڑا اچھا لڑکہ ہے اور دوسرا نام دوسرا نام سنگیت ہے آہ یہ حسن اور گیت مل کر تیسرے دوست بنتی ہیں اور میں تجھے اس کا پتہ بتاتی ہوں اسے یہاں بلالے گرودات اور باقی کام ٹھیک ہو جائے گا اور پتہ ذہن میں رکھ لے ان دونوں کو یہاں میرے پاس پہنچا دے اور اوپا نے بالکل لہجہ بدل کر کہا اور اس وقت ایک انجیب انداز سے بول رہی تھی اور یہ سب کچھ اس لیے کر رہی تھی کہ رائے گرودات پر اس کا اثر قائم ہو جائے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے کہا انہیں جلدی بلالو جا دیر نہ کر اگر وقت گزر گیا تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا رائے گرودات کی اکل اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اور یہ تو بڑی بات تھی کہ پورے شہر میں تماشا بن جائے گا اس کا اور لوگ کہیں گی کہ گرودات پاگل ہو گیا اپنی بیٹیوں کی لاشوں کی شادی کسی سے قرار رہا ہے اور اکل نہیں مان رہی لیکن دل کہہ رہا تھا کہ یہ کرنا چاہیے اور ادھر سر سوتی اس کے پیچھے پڑھی ہوئی تھی جاؤ جو روپا دیوی کہہ رہی ہے وہ کر لو جلدی کرو بہرحال ان دونوں کو کٹھا کر لیا گیا اور دونوں ہی کے چہرے غموں اندوں کا شکار تھے اور وہ نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیوں بلا گیا ہے لیکن جب وہ روپا کے پاس پہنچے تو روپا نے بھاری لہجے میں کہا سنو تم دول اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہو گے اور میری پہلی بات سن لو جب میں اپنی بات پوری کر لوں تو پھر بتانا کہ تم میری بات کے جواب میں کیا کہہ سکتے ہو یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے اندر ہم دردی اور انسانیت ہے دیوی جی ہم کیا کر سکتے ہیں دو لڑکییں موت کا شکار ہو گئی ہیں اور ایک کا نام یہ شودہ اور دوسری کا نام کلاوتی ہے اور وہ دندگی کھو بیٹھی ہیں ان کا جیون واپس لانے کے لیے میں ایک کام کر رہی ہوں اور تم اس میں میرا ساتھ ہوگے اور دونوں کو ان دونوں کی موت کی خبر مل چکی تھی اور اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھے کیا کہتے لیکن روپہ کے کہنے پر انہوں نے کہا ہاں دیوی جی آپ ہمیں بتائی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تو سنو انسانیت کے وفاداروں تم دونوں ان لڑکیوں کی روحوں کے لیے اہم کام سر انجام دے سکتے ہو کلاوتی کی زندگی کے لیے عمر سنگھ تمہیں بلی دینا ہوگی اور یہ شودہ کے لیے سنگیت تمہیں اور اب جواب دو کہ کیا تم یہ بلی دوگے ہاں دیوی آپ حکم دو تو سنو یہ لاش اٹھ نہیں سکتی اور یہ تمہارے ساتھ قدم لا کر لگن منڈب کے پھیرے نہیں کر سکتی مگر تمہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر قسم کھانے ہوگی کہ تم ان کے لیے ہو اور یہ تمہاری درم پتنیاں دونوں کی رونٹے کھڑے ہو گئے اور بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور وہ بے وکوفوں کی طرح روپہ کی شکل دیکھنے لگے آؤ جو کچھ میں کہہ رہی ہوں وہی کرو اور اس کی حکم پر عمر سین کلاوتی کے پاس پہنچا اور روپہ کے چارے پر اس نے کلاوتی کا ہاتھ پکڑ کر کہا بگوان کی سوگند اس مردہ آتما کی سوگند میں اسے پریم کرتا ہوں اور میں اسے سچے مان سے اپنی استری مانتا ہوں اور اس کے بعد میں جیون بارشادی نہیں کروں گا اور اسے اپنے مانے میں بسائے جیون بتا دوں گا اور یہ کہا کر عمر سین کلاوتی کا ہاتھ پکڑ کر اور زارو کتا رو پڑا اور سرسوتی اور رائے گرو دات کی بھی ہچکیاں بند گئیں عجیب سی بات تھی نہ جانے کیوں انہیں عمر سین سے بڑی محبت محسوس ہو رہی تھی پھر روپہ کی نگاہیں سنگیت کی طرف اٹھیں اور سنگیت آگے بڑا اور اس نے یشودہ کی دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ تھامے اور بولا تیری آتما کی قسم یشودہ اور جب تک جیتا رہوں گا تیرا رہوں گا اور یہ کیا کرو پھوٹ پھوٹ کا رو پڑا لیکن روپہ دلی دل میں ہنس رہی تھی اور اس کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لیں لیکن اس وقت سارے کمرے میں عجیب و گریب آوازیں گنج اٹھی اور جب کمرے میں موجود لوگوں نے دونوں لڑکیوں کی قراہوں کی آواز سنی تھی اور انہیں اپنی کانوں پر یقین نہیں آیا کمرے میں موجود ایک ایک شخص کی نگاہیں کلاوتی اور یشودہ کا جائزہ لے رہی تھی ادھر سنگیت اور عمر سنگھ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دونوں لڑکیوں کو دیکھ رہے تھے اور وہ اپنے عمل میں مخلص تھے اور انہیں اس بات کا بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ پر اسرار عورت انتہائی پر اسرار کھیر کھیل رہی ہے اور اس کا عمل پوری حویلی کو بیوکو بنائے ہوئے ہیں اس وقت رائے گروہ دات اور سرسوتی دیوی شدت حرس پاگل ہو گئے جب انہوں نے دونوں لڑکیوں کو اٹھتے ہوئے دیکھا اور بات کسی کے کہنے کی نہیں تھی رائے گروہ دات نے اپنے اثر و سوک سے کام لیتے ہوئے جس قدر شاندار ڈاکٹروں نے حاصل ہو سکتے تھے حاصل کیے تھے اور تمام ڈاکٹروں کا متفقہ سیصلہ تھا کہ سامنے صرف دو لاشے پڑی ہوئی ہیں لیکن اب ان لاشوں میں زندگی دور گئی تھی بہرحال باپ کے دل میں بیٹیوں کے لیے جو محبت ہو سکتی تھی وہ پھٹ پڑے اور رائے گروہ دات نے اپنے بچیوں کو اپنے کلیجے میں بھر لیا اور زہروں کو تار ہوتا ہوا بولا بڑا ظلم کیا ہے میں نے تم پر بڑا انائے کیا ہے اور میں نے تم پر بیٹی مجھے معاف کر دینا اور مجھے معاف کر دینا میں تو تجھے کھوئے ہی بیٹھا تھا مگر جے دیوی بڑا احسان کی ہے بگوانے ہم پر کس جیسی دیوی کو ہمارے پاس بھی دیا ارے میں کیسے کسی زمان سے اور گروہ داتی نہیں سر سوتی بھی لڑکیوں کی زندگی پا کر خوشی سے دیوانی ہو گئی وہ بلکل مختلف قسم کی عورت تھی اور بلا شعبہ سوتیلی ماں میں اس کا بے مسال کردار تھا ورنہ کون کسی کے لیے اس طرح دیوانہ ہوتا ہے لیکن سر سوتی کسی بھی طور رائے گروہ دات سے کا محبت نہیں کرتی تھی ان لڑکیوں سے ادھر سنگیت اور عمر سنگھ پاگلوں کی طرح کھڑے اپنا مستقبل دیکھ رہے تھے اور پہلے تو جو کچھ چھبا تھا وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور انہوں نے آنکھیں بند کر کے ان دونوں لاشوں کو اپنے جیون میں سوئی کار کر لیا یہ بہت بڑا عبکار تھا ورنہ کون اس طرح بے وکوفوں کے کام کرتا ہے لیکن اب اپنی پرمکاؤں کو زندہ دیکھ کر ان کے دلوں میں جو خوشی کا احساس تھا وہ الفاظ بیان میں نہیں کیا جا سکتا وہ خوشی سے پاگل ہو رہے تھے لیکن بہت بڑے لوگوں کا معاملہ تھا اور یہ معمولی لوگ تھے اب پتہ نہیں اگے کیا چل کر کیا ہوگا اور پھر آئے گروہ دفنے آگے بڑھ کر اوپا کے پاؤں پک لیے دیوی اس حیویلی میں تم نے پہلا قدم رکھا تھا تو نہ جانے کیا ہمارا من شانت ہو گیا تھا اور ہم نے سوچا تھا کہ بگوان نے ضرور ہمارے لے کوئی اچھا راستہ منتقم کیا ہے جو ایسی بہام دیوی کو ہمارے درمیان بھیج دیا اور نتیجہ اکل نکل آیا نا دیوی ہمیں چھوڑ کر مت جانا اور تیرا احسان ہوگا ہم پر اب ہمیں حکم دے کہ ہم کیا کریں رائے گروہ دفنی آپ نے دیکھ لیا وہ کون ہوتے ہیں جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں ان دونوں نے ان دونوں نے ان لاشوں کو قبول کر لیا تھا آپ یقین کریں اگر یہ قرار نہ کرتے تو یہ دونوں لڑکیاں کبھی زندہ نہ ہوں پاتی بات یہی تھی کہ ان کا جیون ابینی کا بلکہ ان کے پتی کا ہے اور فورا انتظام کریں ان کے دونوں کے پھیرے کرائیں جیسا آپ حکم دیں گی دیوی ویسا ہی ہوگا تو جائیے اپنی یہ خوشکبری حویلی سے باہر نکال دے دیئے روپا نے کہا اور وہ واپسی کے لیے مڑ گئی اس کے بعد رائے گروہ دفنی دل کے دلوازے کھول دیئے اور اتنی خیرات بانٹی اتنا کچھ دیا لوگوں کو کہ لوگ خوشی سے دعائیں دینے لگے اور لنگن لگن منڈپ تیار کیا گئے اور آخر کار عمر سنگھ اور سنگیت کے پھیرے ان کی پریمی کاؤں کے سے کرا دیئے گئے اور تنہائی میں روپا نے سوال کیا عشیش بگونتا اور تُر سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں اور جواب میں ایک سایا سنمودار ہو گیا اور شیطان کے کروڑوں روپ ہوتے ہیں اور کس وقت کس روپ میں وہ کہاں ہوتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا اور شیطان نے کہا کہ کیا پوچھنی چاہتی ہو روپا پہلی بات ملے یہ بتاؤ عشیش بگونتا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے تمہاری مرضی کے مطابق کیا بلکل اور ایک طرف ہیرہ لال نے ایسا ہی کام کیا ہے جیسے تُو نے کیا اور دوسری طرف یہاں تُو نے رائے گروہ داد کی نسلوں کو برباد کر دیا بڑا نسل وارے سمجھتا تھا خود کو اور کہتا تھا کہ اس کا کوئی مقابل نہیں اب دیکھ لو دو نوکرس کے داماد بن گئے اور اصل میں تم نہیں سمجھی ہمارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں ہم صرف انسانیت کی تضلیل چاہتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو ہمارا پیروکار ہو وہ آسمان کی بلندیاں تیہ کرتا چلا جائے اور جو ہم سے منحرف ہو وہ ہمارا دشمن ہو اور اس دنیا کی نگاہوں میں اتنا زلیل ہونا چاہیے کہ ذلے سے خود کشی کر لے اور ابھی تو تمہیں اس گرانے کے لئے بہت کچھ کرنا ہے اور اوپا پھر ہنس پڑی اور پھر اس نے کہا لیکن بگونتا اس نے بہتوں کو دولت بانٹی ہے اور لوگوں کے تو عاش ہو گئے یہ کوئی ایسی بات نہیں اور بڑے کام کے لئے چھوٹے کام برداشت کرنا پڑتے ہیں عشیش بگونتا نے کہا اور اس کا مطلب ہے کہ آپ متمن ہیں ہاں میرے چینوں کی تعداد تو گنی ہی نہیں جا سکتی لیکن تم دیکھ لو میں ایک ایک پر نظر رکھتا ہوں اور اپنے کام کو شخص لوبی سے جانی رکھو اب میں تم سے کسی کو بھی یہ بتانے کی نورت نہیں کہ تم کیا کروگی بگونتا اگر برا نہ مانو تو مجھے رجنی کے بارے میں بتاؤ آخر وہ میری بہن ہے کھیل رہی ہے اور ہم نے اسے بھی کھلونے دے رکھی ہیں کھیلتی رہے اور ایک دن ایسی پھنسے گی اور موقع پا کر ان پر آن کر تم دیکھنا کہ جس طرح چوہے کی گردن چوہے دان میں پھنس جاتی ہے اسی طرح وہ بھی چوہے دان میں پھنسی تڑپ رہی ہوگی اور یہ اس کا مقدر ہے اس کا متقبل ہے اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہ وہ کار دکھاتا ہوں شیطان نے کہا روپا کی نگاؤں سے اجل ہو گیا بہرحال شیطان کے دل میں رائے گرو داد کے لئے کیا بات تھی یہ شیطان ہی جانتا تھا اور روپا کو دعا دینے کے بعد وہ چلا گیا وہ سمجھ گئی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے اور جس سے گرو داد کی حویلی میں کچھ ہنگامہ ہو لیکن ہم مانگ ہنگامہ خود و خودی شروع ہو گیا ہیرہ لال ایک دن اچانک کیا گیا اور رائے گرو داد بہت اچھے اور نیک فطرت انسان تھے ہیرہ لال ان سے بلکل مختلف کفیت کا مالک تھا اور اس کا جو مزاج بن چکا تھا وہ بہت ہی خطرناک تھا حویلی میں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے ایک خاص آدمی کو طلب کیا اور اسے کہا ہاں شمبو بتاؤ حویلی کے معاملات کیسے چل رہے ہیں جے ہو مہراج کی ٹھیک ہے بس کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا بات ہو گئی اب آیا ہوں تو بتا دو ان لوگوں کے بارے میں تم اچھی طرح جانتا ہوں کہ سارے کے سارے مر سے نفرت کرتے ہیں اور کوئی بھی میرا اپنا نہیں اس حویلی میں ٹھیک کہتے ہیں مہراج اور کسی کو آپ کی چنتہ نہیں اور کوئی سوچتا پوچھتا بھی نہیں کسی سے کہ ہیرہ لال کہاں چلے گئے ایک ایک کو جانتا ہوں اچھی طرح مگر میں بھی اپنے ہٹ کا پکا ہوں اور کبھی ان لوگوں سے تعاور نہیں کروں گا تم کوئی خاص بات بتا رہے تھے ہاں مہراج بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا آپ کی دونوں بہنیں مر گئی تھی کیا اور ہیرہ لال حیرت سے بولا جی مہراج تمہاری بہنیں یشودہ اور کلاوتی دونوں ہی حاج سے کا شکار ہو کر مر گئی تھی مہراج کیا بکواز کر رہا ہے تو اور میری دونوں بہنیں جی مہراج پر اب وہ ٹھیک ہیں شمبو کون سا نشا کرتا ہے تو ارے کہا مہراج اب کہاں کرتے ہیں اور کبھی کرتے تھے نشا جوانی میں علو کے پتھے میں پوچھ رہا ہوں کہ میری دونوں بہنوں کا کیا حال ہے اور تم اپنے نشے کی بات بتا رہا ہے ابھی جوتا اتار کر سر پر دس لگاؤں گا تو بچپن تاکہ سارا نشا اتر جائے گا آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا سرکار کیسا نشا اور کہاں کا نشا تو کہہ رہا ہے کہ میری دونوں بہنیں مر گئی تھی ہاں تو اب کہہ رہا ہے کہ دونوں زندہ ہے جی مہراج کون سی بات مانوں تیری دونوں باتیں مان لیں مہراج دیکھ شمبو مر سے برا کوئی نہیں ہوگا مجھے تفصیل سے بتا آپ بتانے کا موقع دیں تو مہراج تب ہی تفصیل بتاؤں گا اور آپ تو برا بھلا کہے جا رہے ہیں مجھے کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا جلدی بول ان کا دہانت ہو گیا تھا مہراج اور یہاں ایک دیوی آئی ہوئی ہیں مہراج ایسی دیوی ہیں کہ آپ دیکھو تو من میں چل جائے اور بڑی مہان ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں سارے ڈاکٹر حکیم آگئے تھے اور سب نے کیا دیا تھا کہ یہ شودہ اور کلاوتی مار چکی ہیں کریا کرم کی تیاریہ ہو رہی تھی لیکن دیوی جی آئی اور انہوں نے کہا کہ ابھی رک جائیں کریا کرم نہ کریں وہ کچھ کرنا چاہتی ہے اور پھر وہ انہیں کمرے میں لے گئیں اور مہراج انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کیا کیا انہوں نے مہراج آپ امر سنگ اور سنگیت کو تو جانتے ہیں امر سنگ اور سنگیت ہاں مہراج وہی اپنے گھر کے نوکر ہاں جانتا ہوں پھر دونوں کی شادیاں ان دونوں لوگوں سے کر دی گئیں یعنی آپ کی بہنوں یشودہ اور کلاوتی سے ہیرہ لالے اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تھا اور دیر تک وہ سر پکڑے بیٹھا رہا اور پھر اس نے اپنے لباس سے کنجر نکالا اور شمبو کی طرف بڑھتے میں بولا تو نے ضرور نشہ کیا ہے شمبو میں تمہارا پیٹھ پھار دوں گا مہراج سچ کہہ رہا ہوں آپ بلا ورد وجہ نراض ہو رہے ہیں اور یہ کہہ کر شمبو نے وہ پوری داستان ہیرہ لال کو سنا دی جو یشودہ اور کلاوتی سے تعلق رکھتی تھی اس طرح ان دونوں نے ان کی لاشوں کو سرکار کر لیا تھا اور دیوی نے یہی کہا تھا کہ تب وہ دونوں وہ دونوں ٹھیک ہو گئیں اور اچانے کی ہیرہ لال کو کچھ یاد آ گیا وہ خود بھی تو کچھ کر چکا تھا اس سلسلے میں اور پوجہ کا پورا واقعہ اس کے ذہن میں تھا یہ اسے بدلہ ملا ہے لیکن وہ دوسروں کی بات تھی اور اپنے گھر کا معاملہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے سنگیت اور عمر سنگھ تو معمولی قسم کے لوگ تھے اور یہ لوگ اس طرح کیسے اس گھر کے دماد بن گئے ہیں اور وہ سوچتا رہا اور پھر اس نے کہا یہ دیوی کون ہے روپہ ان کا نام بڑے مہارات کے ساتھ کہیں سے آئی ہیں اور کئی ایسے چمتکار دکھائے ہیں انہوں نے کہ بڑے مہارات جن کے پوجاری بن گئے اور اب تو حویلی کا ہر شکس ان کی پوجہ کرتا ہے میں ذرا صحیح طریقے سے اس کی آرتی اتاروں گا اور مجھے تو لگتا ہے کہ شبو کہ یہ ساری کے ساری سادش ہے ہو سکتا ہے کہ سنگیت اور عمر سنگھ نے یہ چکر چلایا ہو اور حویلی کا داماد بننے کے لئے اور اب ان کی کٹی ہوئی گردنیں ہی اس حویلی میں رہ سکتی ہیں مگر نہیں پہلے ان دیوی جی کو تو دیکھ لوں اور دیوی جی ہیں کہاں مہارات ان کو یہاں الگ جگہ دی گئی ہے رہنے کے لئے مگر نہیں دیوی تو دیوی ہیں ذرا پتہ جی سے ملاقات کالوں اور ہیرہ لال نے کہا اور پھر گسے سے ڈوبا ہوا اس کمری کی جنب بڑا جہاں اس وقت بھی سرسوتی اور رائے گرو دت موجود تھے ہیرہ لال بغیر دستک دیئے اندر داکل ہو گیا اور دونوں چونکروں سے دیکھنے لگے اور پھر گرو دت کے چہرے پر گسے کیا سار ابرائے میں تجھے جاہل بھی کہا چکا ہوں کمینہ اور ذریل بھی کہا چکا ہوں گندہ انسان بھی کہا چکا ہوں میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ اب کون سے شبت تیرے لئے استعمال کروں حرام زادے اور دوسروں کے کمروں میں اس طرح گھس آتے ہیں ہیرہ لال مزاق قرآنے والی نگاہوں سے باپ کو دیکھا اور بولا حرام زادے نے اسی طرح اندر آ جاتے ہیں پتا جی پر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اصل حرام زادے کون ہیں کیا مطلب کون ہیں اصل حرام زادے نہیں پتا جی میں تو پہلے ہی کہا چکا ہوں کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ہیرہ لانہ شدید گستاخی کرتے ہوئے کہا اور پھر بولا اس حویلی میں مسلسل من مانی ہو رہی ہے میں پوچھتا ہوں کہ میری دونوں بہنوں کی شادی دو گھٹیا ملادموں سے کیوں کی گئی میرا خیال ہے کہ تجھے جواب دینے کے لئے مجبور نہیں ہوں لیکن پھر بھی بتائے دیتا ہوں تیری دونوں بہنیں مار چکی ہیں اور اب یشودہ اور کلاوتی ایسی آتمائے ہیں جن میں سے کسی کے پریم نے دوبارہ جیون جگایا ہے اور ایک ایسی مہان دیوی ہمیں مل گئی ہے جس نے ہمیں ہماری مشکلوں کو سنبھال لیا وہ دیوی تو پتا جی پتا جی آپ کو پہلے مل چکی تھی اور آپ کی نئی دھنم پتنے کی شکل میں دیکھ ہیرہ لال ایک بات میں تجھے کیا دیتا ہوں اور اس بات کو گوھر سے سن لے بہت عرصہ پہلے ایک نجومی نے تیرے بارے میں پیش گوئی کی تھی کہ تیری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے اور اس وقت میں نے اس نجومی کا مزاک اڑا تھا اور کہا تھا کہ کون پتا اپنے بیٹے کو مار سکتا ہے لیکن اب جو کچھ تو بن چکا ہے اس کے بعد مجھے نہ جانے کیوں بار بار اس بات کا شبہ ہوتا ہے کہ شاید اس نجومی نے سچ کہا تھا پتا جی آپ کس نجومی کے بات کو سچ سمجھنا چاہیے تھا اور اس وقت سے پہلے ہی کام کر لینا چاہیے تھا بہت عرصہ پہلے اس وقت جب میں چھوٹا سا تھا اب اگر آپ اس نجومی سے ملے گے تو آپ سے یہی شکایت کرے گا یہ ستارے کہتے ہیں کہ بازی الٹ گئی اور ہو سکتا ہے کہ بعد میں الٹ گئی ہو چنانچہ آپ اب ایسا کوئی کھیل نہ کھیلیں جو آپ کو نقصان دے اور میری سوتیلی ماتا جی آپ کا سہاگ اجار دیں ان دیوی کو نہ تو میں دیکھتا ہوں اور میرا تو دعویٰ ہے پتا جی مگر چھوڑیے آپ سے کیا کہنا پہلے آپ کی آنکھوں کی چربی اتر جائے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور یہ کہہ کر وہ باہر نکل آیا اندر آئے گرودہ سکتے کے علمے بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹا جو کر کہہ کر گیا تھا اس سے دیادار کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا ان کے موں سے کلفت بھی نہ نکلا لیکن سر سوتی دیوی انہیں دھارس دینے لگی آپ آپ اس کے موں نہ لگے کریں مہارات ہزار بار ثابت ہو گیا ہے کہ وہ بہت گستاک ہے اور آپ کا دل بلا وجہ ہی خراب کرتے ہیں نقصان پہن جائے گا آپ کو اور آپ بڑے بیمار پڑ جائیں گے مت کیا کریں اس سے ایسی باتیں اور وہ کبھی آپ کی مان نہیں رکھتا آت مان کرتا رہتا ہے اور بھگوان اسے عقل دے اور رائے گروہ دات نے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے بیٹھے دیوار کو گھورتے رہے ادھر ہیرہ لال بہر آیا اور ملازموں سے پوچھنے لگا وہ دیوی جی کہاں رہتی ہیں جنہوں نے یشودہ اور کلاوتی کو نیا جیون دیا ہے وہ سامنے کے حصے میں ہیں مہارات اور وہ ان کا کمرہ ہے ملازم نے ہاں جوڑ کر کہا اور ہیرہ لاتے تیر قدموں سے چلتا ہوا اس شیطان کی شگید کی طرف چل پڑا اور جس کے لئے وہ ایک ہوا سے زیادہ حصیت نہیں رکھتا تھا یہاں بس نے اپنے فطری کمینگی سے کام لیا اور دروازے پر دستک دیئے بغیر دروازے کو دبایا تو دروازہ کھل گیا اور وہ اندر داخل ہو گیا اس وقت روپہ باریک سے لباس میں ملبوس میں سہری پر دھرا تھی دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا تو اس نے گردر گھوا کر ادھر دیکھا اسے اس بات کی پروہ تو نہیں تھی کہ اس کے بدن کی قیامت سامانیاں کسی کے ہوش و حواس چھیل لینے کے لئے کافی ہیں بس ایسے ہی نگاہیں اٹھا دی اس نے لیکن اپنے سامنے جس لمبے چوڑے کووی ہکل مرد کو پایا اسے دے کر روپہ کی آنکھوں میں پسندیدگی کے جذبات ابرائے وہ اپن جگہ سے ہلی بھی نہیں کہ ہیرہ لال قدم بڑھا کر آگے بڑھا اور اس کے پاس پہنچ گیا ہیرہ لال ہے میرا نام اور اس سنسار میں ایسا کوئی نہیں جس سے میں اجازت لے کر آگے قدم رکھوں اور بڑی بڑی حویلیوں میں گھس جاتا ہوں اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے سینہ تان کر پہنچ جاتا ہوں مجھے روکنے والے اپنے سینے پر گاؤ کھاتے ہیں اور یہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش وہ مجھے روکنے کی کوشش نہ کرتے روپا کے ہونٹر پر مسکرہت پھیل گئی اور اس نے بڑے حسین اور دل عویز آواز میں کہا ہم نے آپ کو روکنے کی کوشش تو نہیں کی مہراج پر گاؤ کھا لیا ہے اپنے سینے پر آپ کو یقین نہ آئے تو دیکھ لیجئے اور اوپر اپنا لباس سینے پر سے اٹھا لیا ہیرہ لال کے ذن کو ایک جڑکا سا لگا اور ویسے ہسن و جمال بے مثال تھا لیکن یہ حسین ادا دل پر صحیح مہنوں میں چرکہ لگا گئی اور ایک لمحے کے لئے اسے احساس ہوا کہ زندگی میں ایک نیا اور نوکھا پن آیا ہے وہ لڑکھرا کر دو قدم پیچھے اٹھ گیا اور پھر بولا مگر ہم نے تو کوئی گاؤ نہیں لگایا آپ کے سینے پر کچھ گاؤ ہاتھوں سے نہیں لگایا جاتے بلکہ خود بخود لگ جاتے ہیں اور پریم کا گاؤ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کون ہے آپ روپہ ہے ہمارا نام اور آپ تو اپنا نام بتا ہی چکے ہیں آپ ہی وہ دیوی ہیں جنہوں نے یہ شودہ اور کلاوتی کا جیون بچا ہے نہیں ان کا جیون عشیش بگونت نے بچا ہے ہم تو ایک ذریعہ بنے ہیں بس نظر آ گیا تھا کہ ہمیں کہ لڑکیں بلکل مری نہیں گنجہ شہ اس بات کی کہ ان کی آتمائیں کسی کو دے دی جائیں اور تب ہی وہ اپنے شریعت میں داکل ہو سکتی ہیں اتنا سا کام ہمیں آتا تھا سو کالیا آپ آئیے نہ بیٹھئے اگر آپ کہیں گے کہ ہم آپ کو نہیں جانتے تو یہ آپ کی گلت فہمی ہے آپ اس حویلی کے مالک ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں کہ ہم کوئی دیوی نہیں بس عشیش بگونتہ کی داس ہیں اور عشیش بگونتہ ہمارے کانوں میں وہ سب کچھ بتاتا رہتا ہے جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے اس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کو حویلی کے سارے لوگ برا کہتے ہیں آپ بگڑے ہوئے آدمی ہیں پر آپ یقین کر لیں کہ حویلی آپ ہی کی ہے اور سب کچھ آپ ہی کا ہے کوئی یہ آپ کے کتنے ہی راستے روکے آخر کار ایک دن دن دنیا آپ کو اس حویلی کا مالک تسلیم کر لے گی باتیں کچھ ایسی تھی کہ ہیرہ لال کا بلکل پگل کر موم ہو گیا اور کچھ لمحے کھڑا رہا پھر آگے بڑھ کر سیٹ گسیٹ کر بولا اور ہم آپ سے یہ کہیں کہ جیون میں پہلی بار ہمارا مند چاہتا ہے کہ ہم کسی سے معافی مانگے اگر ہم کسی سے کچھ مانگے تو کیا اس بات کی امید رکھیں کہ ہمیں وہ مل جائے گا بات اگر معافی کی ہے تو مجھ سے مانگی جا رہی ہے تو پھر میں اپنا عمل کروں گی اور آپ کا جو مند چاہے کریں کیا سزا دیں گی ہمیں ہماری اس گستاخی کی جو ہم نے آپ کے ساتھ کی اٹھ کر آپ کے چرن چھولوں گی اور آپ سے کہوں گی کہ مند پر جو گھاؤ لگایا ہے مرہم بھی آپ ہی رکھیں گے اور اوپا نے کچھ اس طرح سے ہیرہ لال کو بیوکوب بنایا کہ وہ روپا کے بلکل کری پہنچ گیا اور پھر دونوں کے درمیان فاصلے کم ہونے لگے جو اجنبیت کے فاصلے ہوتے ہیں حالانکہ یہ فاصلے نہ جانے کتنے جدوجہد کے بعد کم ہوتے ہیں لیکن یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اندر سے مخلص ہوں اور ہیرہ لالت شاید روپا کے جال میں گرفتار ہو چکا تھا لیکن روپا شیطان کی شگر تھی شیطان زادی کے لئے یہ کھیل تو نہ تو اجنبی تھا اور نہ مشکل اور وہ یہ کھیل منوہر کے ساتھ بھی کھیل چکی تھی اور اب منوہر کے سنسار میں کوئی وجود نہ تھا اور ہیرہ لال نے بھاری لہجے میں کہا تم نے ہمیں دیوانہ بنا دیا ہے روپا اور بگوان کی سوگند اس سے پہلے ہم نے کبھی کسی کھیلے کچھ نہیں کیا اور اپنے آپ کو کبھی کسی کے اتنا کریم نہیں محسوس کیا ہم بہت برے بن چکے ہیں لیکن ہمیں برا ہماری ماتا اور پتا جی نے بنا دیا ہے ہماری یہ ماتا جی ہوں جو ہماری سوتینی ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے جال پھلا کر پیتا جی کو اپنے چکر میں پھنسا چکی ہیں اور ہم ان سے نفرت کرتے ہیں پر اس کے بعد روپا جی ہم نے سنسار میں کبھی کسی سے پریم نہیں کیا مگر آج آج آپ نے ہمارے مانے میں جو پریم جوت جگہ دی ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب ہم کیا کریں آپ بہت اچھے انسان ہیں ہیرہ لال جی جو لوگوں آپ کو برا کہتے ہیں اصل میں وہ خود برے لوگ ہیں اور کسی کو نفرت سے نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنی حرکتوں پر گوھر نہیں کرتے اور نفرت کا یہ ماحول انہوں نے خود پیدا کیا ہے حقیقت یہی ہے اور ایسی بات ہے روپا ورنہ ہم کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے ہیرہ لال نے کہا روپا بڑی خوبصورتی کے ساتھ مکڑی کی طرح آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی اور ہیرہ لال کو اپنے جال میں پھانستی جا رہی تھی ہیرہ لال اس کے سامنے موم کی طرح پیگل گیا اور روپا نے مسکراتی میں نگاہ سے اسے دیکھا اور بولا بڑا نام سنا تھا آپ کے ہیرہ لال جی آج دیکھ پہ لیا نام کیا سنا ہوگا دیوی جی برائیاں ہی کی ہوں گی اس حویلی کے رہنے والوں نے اور روپا کے چیرے پر ایک کداسی کی لکیر پھیل گئی ہیرہ لال گوھر سے دیکھ رہا تھا اور یہ لڑکی اسے زمین کے مخلوق تو معلوم نہیں ہو رہی تھی اور بلا شبہ یہ کوئی دیوی ہی تھی ہیرہ لال نے دو قدم آگے بڑھ کر کہا آپ خاموش کیوں ہوگی دیوی جی آپ نے باتی ایسی کی ہے ہیرہ لال جی مجھے بتائے کہ سویلی کے رہنے والے آپ ستری نفرت کیوں کرتے ہیں ہیرہ لال بھی دکھی ہو گیا اور مدم لہجے میں بولا دیوی بس تقدیر کی بات ہے اور کچھ لوگوں کی تقدیر میں نفرتیں لکھی ہوتی ہیں اور اس نفرت کو محبت میں نہیں بدل سکتے روپا نے اپنی آنکھوں میں کجیب سی چمک پیدا کر دی اور کہنے لگی ہیرہ لال میں اس سنسار میں تمہارے لئے وہ سب کچھ پیدا کر سکتی ہوں جو کسی بھی طور پر ممکن نہ ہو اور میں تمہارے لئے اکاش پر جا کر وہ لے کر آ سکتی ہوں جو تمہیں کوئی نہ دے سکے اور تمہارے من میں یہ خیال تو ہوگا کہ میں یہ سب کچھ کر سکتی ہوں یا نہیں اور اگر کر سکتی ہوں تو تمہارے لئے یہ سب کچھ کیوں کروں گی اور میرا من بھی کسی کو چاہ سکتا ہے تم اتنے دل کا شو اتنے پیارے ہو کہ اس سنسار تمہیں کسی بھی طرح ٹھکراتا رہے اور میں تم سے پریم ہی کرتی رہوں گی تم رات کو میرے پاس آنا اور میں تمہارے لئے شانتی تلاش کرنے جا رہی ہوں روپا نے کہا اور اس نے شو اگدہ گری شروع کر دی وہ ساتھ جکا کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے دونوں ہاں زمین پٹھکا لیے اور ہیرہ لال سے تعجب سے دیکھنے لگا روپا کا یہ عمل اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا لیکن جب اس نے روپا کا بدن چھوٹا ہوتے میں محسوس کیا تو اس کی آنکھی حیرت سے پھیل گئیں اور روپا جھوکی جھوکی چھوٹی ہو رہی تھی اور یہاں تاکہ وقت ننی سی چڑیا کی شکل میں تبدیر ہو گئی ایک انتہائی حسین چڑیا اور پھر وہ چڑیا اپنے جگہ سے اڑی اور پہلے ایک کارنس پر بیٹھی اور اس کے بعد ایک روشن دان میں فضا میں پرواز کر گئی ہیرہ لال حیرت سے بے ہوش ہوا جا رہا تھا اور اس کی پھٹی پھٹی آنکھیں کارنس کا جائدہ لے رہی تھی روپا نے یہ عمل کی ہے اس لیے تھا کہ پہلے محلے پر ہیرہ لال پر اتنا گہرہ اثر ڈال دے کہ ہیرہ لال کچھ اور سوچ ہی نہ سکے اور روپا اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی اسے کہاں جانا تھا اور روشن دان سے نکل کاروے کو درخص پر جا بیٹھی لیکن ہیرہ لال پر جو اثرات وہ چھوڑ گئی تھی وہ ناقابل فراموش تھے ہیرہ لال بالکل پتھر کا رہ گیا اور نہ جانے کب تک وہ اسی جگہ بیٹھا رہا اور پھر اس نے آنکھیں میچ کر گردن جڑکتے ہوئے کہا رام 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 ہر انسان اپنے آپ کو سنسار کا سب سے طاقتور آدمی سمجھتا ہے لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں کوئی اس سے بڑا طاقتور اس کے سامنے آتا ہے تو اسے حیرت میں ڈار کر چلا جاتا ہے یہ دیوی تو سچ مچ بہان دیوی تھی بڑی گیان والی اور اگر ایسی عورت ہے کسی کے دوستی ہو جائے تو پھر سنسار کا سب سے بڑا آدمی بن جائے روپہ اپنی تدبیر میں کامیاب ہو گئی تھی اس نے ہیرہ لال کو پوری طرح اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہیرہ لال نے دلی دل میں یہ بات تیہ کالی کہ امر سنگ اور سنگیت کو اپنی بہنوں کا شوہر تسلیم کر لے گا اور جب دیوی نے یہ کام کیا ہے تو ٹھیک ہو گا اور وہ دنیا کا ہر کام کر سکتی ہے اور ہیرہ لال یہ سوچ کر خاموش ہو گیا بے مشکل تمام وہاں سے نکل کر آیا اور اپن اسے رات کو بلا تھا ہیرہ لال کے دل میں گدگدیاں سے ہو رہی تھی ادھر اپا تیہ کر چکی تھی کہ سنسار کے سارے مدے چکھے گی اور آخر سنسار میں آئے کس لیا ہے اگر اس کلار زندہ ہوتا تو لڑکیوں کے لیے بر تلاش کرتا اور ان کی شادیاں کرتا اس وقت بھی انہیں زندگی کے ہر نادک دور میں سے گزرنا پڑتا اور ناجانے کس کس کی گلامی کرنی پڑتی عشیش بگونت نے اسے ازادی دی تھی اور اب اس ازادی سے فائدہ نہ اٹھانا ہماکت تھی وہ زندگی کے بہت سے رموز سے آشنا ہو چکی تھی اور اب اس کے دل میں کچھ نئے چراغ جال اٹھے تھے بہرحال ہیرہ لال کے جانے کے بعد وہ روشن دان سے واپس آگئی اور رام سے بستر پر لیٹ گئی رات کو جب حویلی میں مکمل خاموشی تاری ہو گئی تو ہیرہ لال نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور روپا اس کا انتظار کر رہی تھی اس کی آواز پر ہیرہ لال اندر داکل ہو گیا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر روپا کے چنوں میں جھو گیا روپا نے اس وقت زبردست بنا سنگار کیا تھا اور بال بال موتی پرائے اور سچ مچ آسمان سے اتری افسرہ لگ رہی تھی ہیرہ لالوں سے دیکھتا رہ گیا اور پھر اس نے کہا دیوی میں پہلے سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور یہ وہ بات ہے کہ میں ایک انسان ہوں میں نے اس انسار میں بہت کچھ نہیں دیکھا اور مجھے ایسے راستوں پر ڈال دیا گیا جو بڑے کھٹن ہیں لیکن میرے سینے میں بھی دل ہے اگر آپ اگر میرے اندر کوئی گستاخی پائیں تو مجھے پہلے سے اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں بس مجھے ڈانڈ دیں سمجھا دیں ہیرہ لال میں تم سے بہت پہلے کہا چکی ہوں کہ نہ میں افسرہ ہوں اور نہ کوئی دیوی بس انسان ہوں اور میرے سینے میں بھی دل ہے اور اس دل میں سیڑھیاں بھی ہیں اور کوئی من مہنی صورت ان سیڑھیوں کو تیہ کر کے نیچے اتر سکتی ہے اور تم بھی اتنے ہی سندر ہو ہیرہ لال کے چیرے پر خوشی کیسار پھیل گئے اور تب تو دیوی اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ سے پریم کرنے لگا ہوں تو آپ ناراض نہیں ہوں گی پریم اس انسار کا ایک حیصہ ہے اور کوئی بھی اس سے خالی نہیں مگر اب کیا آپ میرا پریم کا سوئی کار کر لیں گی میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ تم سندر ہو اور سندرتا کسے پسند نہیں ہوتی ہیرہ لال اس وقت سنبھلا جب وہ زندگی کے اس نادک محلے سے گزر چکا تھا جو ذہنوں میں نہ جانے کہاں سے برائیں لاکر ڈال دیتا ہے اور ایک دیوی جو اس کی آنکھوں کے سامنے چڑیا کا روپ دار کر پرواز کر گئی تھی اس کی آگوشت کی زینت بن چکی تھی روپا بھی بہت خوش نظر آ رہی تھی اور اس نے کہا ہاں ہیرہ لال تم نے تو اپنی تقدیر کا فیصلہ سن لیا ہوگا کہاں روپا جی اور میں نے تو اپنے من کے فیصلے پر عمل کیا ہے اور تقدیر کا فیصلہ تو اب آپ میرے بتائیں گی تم وہ نہیں کر پاؤ گے ہیرہ لال جو تمہاری تقدیر میں روشنی بکھیر دے گا دیوی آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے کہنے پر میں یہ خنجر نکال کر اپنی گردن کار کر آپ کے چرنے میں رکھ سکتا ہوں کہہ کر دیکھئے ایک دفعہ ارے نہیں نہیں اور پھر تمہارے دشمنوں کی گردنیں کون کٹے گا یہ آپ جانتی ہیں مگر تمہیں بہت مشکل مراحل سے گزرنا ہوگا وہ کیا اور رائے گرو دا تمہارے باپ ہیں ہاں ہیں دیوی جی انہیں ہلاک انت مرلی آسان کام تو نہیں ہوگا روپا نے کہا اور رہیڈہ لال ایک دم سکتے ملا گیا اور ساری باتیں اپنی جگہ تھی لیکن بہرحال رائے گرو دا تو اس کا باپ تھا اور اس نے لڑتی ہوئے واد میں کہا دیوی آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں صاف صاف کہیں تو پھر سنیں تمہیں رویڈ رائے گرو دا کو ہلاک کرنا ہوگا کیا مطلب ہلاکت کا مطلب نہیں سمجھتے اور رائے گرو دا کو مارنا ہوگا اور اس کی پتنی کو بھی مارنا ہوگا اور اس کے بعد تمہارا اس حویلی پر مکمل قبضہ ہوگا اور یہ بات میں تمہیں تم سے پہلی وقت میں کہہ دی تھی مگر پتا جی بات ٹھیک ہے اور دیکھو میں تمہاری کالے تقدیر کا جو اپائے تلاش کرنے گئی تھی اس میں عشیش بگونت نے میری مدد کی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ رائے گرو دا اپنے بیٹے کے راستے کے سب سے بڑے کانٹے ہیں اور جب تاکہ ہیرہ لال یہ کانٹا اپنے راستے سے نہیں ہٹائے گا تو اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور پھر مجھے ایک پوری تفصیل بتائی گئی تھی اور کہا گیا کہ ہیرہ لال سے کہو کہ یہ وہ کام کار ڈالے اور اب تم خود سوچو کہ رائے گرو دا سے میری کیا دشمنی ہو سکتی ہے موسیقی